بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ I hope سب ٹھیک ٹھیک ہوں گی تو چلیئے جی میرا آج کو ملاکتی ہے سٹار آج بہت زیادہ مجھے کام تھا تو آپ نے مولا پودینہ بناندو تو پھر میں نے کہا صبح بھائی کافی زیادہ پودینہ لی آیا تھا ایک تجھے ہوتا ہے کہ رزانہ ڈیلی چٹری بنانی ہوتی ہے اس کے بعد ہر چیز میں اس کو ایک کرتی ہے تو بھی اس کے بعد جو تھا کہ گرین ٹی میں بھی ہم کافی یوز کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ سب کو صاف کر کے راکھ دیتی کیونکہ پہلے بھی کافی زیادہ لائے تھا تو وہ کیا تھا کہ شاپر میں پڑھا رہے تو اگر اس کا ایک دو پتہ بھی ہراب ہو یلو ہو تو وہ سارے پودینے کو ہراب کر دیتا تھا تو پھر آپ نے بولا کہ آج تم یہ کام کرو گے کہ اس سب پودینے کو تم نے نہ صاف کر دی رہا ہے تو یہ بہت زیادہ تھا ماشاءاللہ سے تو میں نے تو پہلے اس کے پتے وغیرہ نہ اتارے پھر میں نے سوچا کہ پتے نہیں کیونکہ میری پوپو چچلو کہتے ہیں کہ اگر پتوں کے ساتھ اس کی جو ڈنڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں اگر ان کو بھی ہم اس کے ساتھ ہی رکھیں اما تو کافی دیر آپ نے سروڑ کرنا ہو تو پھر جی ہوتا ہے کہ پتے جو ہے وہ ان کا کلر حراب نہیں ہوتا تو پھر یہ تھا کہ میں نے کہا چلے صاف کر کے رکھ لیں تو جو نیچے والے اس کی روٹس ہیں یعنی جڑے ہیں ان کو تو اتار دیا تھا اور آگے سے میں نے دیکھا ابھی آگے سے کافی زیادہ اس کی ڈنڈیاں وغیرہ تھی وہ نہیں میرے اتارے کیونکہ اگر آپ نے کافی دیر اس کو سٹور کرنا ہے تو یہ ہو کہا کہ سبج رہیں گے تو یہ کہاں گندگی بغیرہ اتار دیں گے وہ کہتا ہے نا یہ چیز حراب ہو تو دوسرے کو بھی حراب کر دیتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس میں کافی زیادہ یالو یالو پتے تھے تو وہ میں نے اتار دیئے اور یہ ایسے میں نے صاف کر کے رکھ لیئے اب یہ تھا کہ ان کو میں جو تھی کہ صاف کر کے اچھی طرح سے رکھ دوں گی اور واش کر لوں گی واش بھی جو ہمیشہ آپ لوگ یہ کیا کریں کہ چار یا پانچ دفعہ آپانی میں واش کیا کریں کیونکہ ایک اس میں مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے بعد واش کرنے کے بعد میں نے کیا کیا اس کو رکھ دیا اس میں وہ کیا کہتے ہیں ایک سائٹ پر وہ جس میں چاوالو کیا رہا ہم چھاک دیا ہوں اس میں رکھ دیا تھا کہ اس کا جتنا پانی ہے ایکسٹر وہ سارا نکل جائے پہلے تمہیں ایسے رکھ دینے لگی تھی لیکن بھی بات نہیں مجھے میری آپ بھی نہیں بولا اگر تم ایسے رکھو بھی تو یہ ہوگا کہ اس کا پانی اس کے اندر ہے چاہیے کہ اور بات میں یہ سارا جو ہے پدھی نہ حراب ہو جائے گا جو دیکھے ساتھ میں اس کے یلو یلو پتے کافی زیادہ تھے تو ہمیشہ جب میں جو وہ سوری کیا کہتے ہیں بناتی تھی اس کا وہ چٹنی تو اس کا جو جوز تھا چٹنی کا وہ ہمیشہ اس کا ایسے یلو کلر کا آ جاتا تھا چٹنی میں پتے بھی آ جاتے تھے تو پھر ہم نے سوچا کہ اس لیے ہمیشہ جب انہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جب گرین تھی یوز کرتے ہیں تو اس میں اس کی جنگیاں وغیرہ بھی ڈال لیتے ہیں کیونکہ اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آ جاتا ہے کیونکہ ایک تو گرین تھی کہ بہت زیادہ فائدہ ہے کہ آپ کا فیٹ بند کر دیتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں کافی زیادہ فائدہ ہے میں اس کے اوپر پھر ایک ڈیٹیل سی ویڈیو بناوں گی تو یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح سے اس کو باش کیا اب جی ہے کہ جب بھی ہم چٹنی وغیرہ بنائیں گے تو بس یہ ہوگا کہ بس اس کو نکالا ڈھنڈیاں اتار دیں گے یہ دیکھیں اس لئے نہیں ہم نے نکالی کہ اس کی وجہ سے یہ پتے جو ہے سبز رہیں گے کیونکہ ہم نے کافی دن اس کو سٹور کرنا ہے تو یہ تقریبار ایک ہفتہ دیور ہمارے ایک کام آئے کیا چٹنی وغیرہ بن جائے گی نا ڈیلی ویس پہ جتنی ہم نے چٹنی بنانے ہو اتنی ہاں ہم ان کو نکال لیا کریں گے تو یہ ہے کہ باقی اگر ہم پتے اتار کر رکھ دیں گے تو پھر وہ پتے جو ہے وہ حراب ہو جائیں گے تو یہ صاف کر کے رکھ دیا ہمیں اس کے بعد اس کا پانی وغیرہ بھی تھا جو ایکٹرمو سارا نکل گیا اس کو صاف کرنے کے بعد میں نے رکھا تو پھر آپ نے بولا کہ چنی چنی کیونکہ ہمیشہ جو ہوتا ہے کہ کھانے جب میں کھانا کھاتی تو چنو میں سے اس کے جب پچے نہیں رکھالتے تو پتے بھی گیا رہا ہے اور اس کے چلکے رہ جاتے ہیں تو پھر کوئی بھی کھانا ہوں مجھ سے کھایا نہیں جاتا تو پھر میں اس طرح کے کانیوں کام ہے بہت برکی سے کہتی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چنے تھے کافی زیادہ سب سے آج ہم کافی تکیبر پندرہ بیس دن بعد دچ پکانے لگی کیونکہ ہم ڈیلی بناتے تھے یہ ہوتا ہے کہ نکالنی بہت مشکل ہوتا ہے اور بزار والے جو ہے ان کا بہت ٹیسٹ نہیں آتا تو یہ سب چنو کو میں نے کافی دن لگی ہائین پر راک راک کر کر ان کو ساف کیا تاکہ اس میں سے جو پتی ہیں اور ان کے چلکے ہیں وہ سارے نکل جائیں وہ نکالنے کے بعد پھر ان کو اچھی طرح ساف کیا یہ چنے کافی زیادہ اچھے تھے کیونکہ سب 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 ستے لیکن کچھ اس میں سے تھوڑے سے جیلو تھے لیکن یہ ہے کہتی ہے کہ میری ہو گئتی اور کہتی ہے میرے کہ ہمیشہ جو چنے ہوتے سب سب ہیلتھ کے لیے کافی زیادہ اچھے ہوتے ہیں تو ہمارے گردوں پاس یہ کی چیز جس کے پیچھے پھارچے پھر اس کی پھر میں تو تانگ آجاتی ہوں ہیسے چیز کھانے سے لیکن چنے میں کھا لیتھ ہوں جو زیادہ رائس میں چنے چاولوں میں ڈال کر زیادہ کھاتی ہوں پھر اس کے ساتھ ہم نے چاول بنانے تھے ہم نے اوپر پیاز راک بھی آپ کو بتا ہے پہلے بھی ہم اس کی ریسپی آپ کے شیئر کر چکے تھے لیکن پھر میں تھوڑی تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر سے اس کی ریسپی شیئر پھر دوبارہ کر دیتی کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ دیکھ پوری دیکھ پاتے ہم نے اس کا کلمہ نہیں نکالا پیاز کب بس تھوڑا سا لائٹ نکالا اس کے بعد ٹماٹر ڈال دی ٹماٹر ڈال لے کے بعد اس میں ادرک ڈال دی اور سبز میں چل ایسا ہم ڈال دی نہیں اس میں چال میں دوسر دل کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے بھول لینا ہے بھول لینے کے بعد آپ کے جتنے چاوال ہے آپ نے دھم پہ لگا دی دی اور اس میں ہم کراش میچے ڈال دی کراش میچو کچاب میں زبدست سا ٹیس دی ماشاء اللہ اگر ہم اس کلر زیادہ ڈارک نکال لیں گے اس کہتے ہیں کھچری ڈائپ اس لئے ہم کوشش کر جائیں ہم لائٹ سا کلر نکال ہم کھ ضرق دی ایس میچو جائیں آج نکال رکھ مرش مرش کھ در مرش مرش سا سا اگر مرش مرش بیچ خاص ک چھوڑ مرش آج خط زیادہ بہت بوس چکے ہوں تو ویسے بھی ہمیں پاورڈر والی ملچے نہیں پسند تو ہم جی ہیں جی والی ڈالتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آج میرا ماشا اللہ سے روزہ تھا تو پھر میں نے کہا کہ میں چاول کھالوں گی اور ساتھ میں نے زیادہ کچھ آج کھانے کو میرا مون نہیں تھا تو میں نے پھر ایک ایپل اور ایک ایک لیا کیونکہ میرے پیٹ میں آج کافی زیادہ پہن تھا تو میں نے کہا یہ کھالوں گی کیونکہ ڈیلی میں ایک ایک جو ہے وہ ڈیلی میں نے ضرور کھانا ہوتا ہے تو وہ میں نے رکھ لیا زیادہ فروڈ تو پتہ روزہ افتار کرنے کے بعد آپ کو کچھ بھوک نہیں لگتی تو آپ نے تو بولا کہ سموسی ڈیلی کھا کھا کے تانگا چکا کہ زیادہ بھی سموسی نہیں کھانے چاہیے وہ بھی مطاب کی اسٹرمک کو پرابلم کر سکتے ہیں تو پھر وہ نہیں دیکھائی کیونکہ مجھے بھی تھوڑا سا سٹرمک کا پرابلم تھا تو میں نے جا چھوٹوں اس کے بعد اب پھوئے اور بھائینی رائش نہیں دکھانے تو یہ تھے ہمیں سوچے کہ آلور چنے اور یہ چنے جو ہے ہم نے تھوڑا سا ان کو نکرش سا کر لیا تھا اس لیے کیا تھا کہ اس کی گرے بھی بہت زبردنس سی بندیاں تھک تھک سی بندیاں اور اس کا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو یہ ہم سب چنوں کو نا آدھے چنے جو تھی ان کو ہم نے اچھے سے جانے کے کھوٹ لیا جانے کے پھرش کر لیا وہ کر لیا اس کے بعد ہنڈی میں ہم نے لیسن تھا پھرش بھلا جو کل بتا آپ کو مارکٹ میں آیا ہوں وہ بہت سبردست اس کی سبر لاتی ہے اور وہ تھا اور ازرک تھا اور ٹومارٹر تھا اور پیاس تھا وہ ہم نے ڈال دیا اور اس کو ڈالنے کے بعد ہم نے گی ڈال دیا اور گی ڈالنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے بھول لینا ہے جب اس کا کلر تھوڑا سا لائٹ گولڈر براؤن ہو جائے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست اور پیار ایسا کلر ہو چکا ہے چینج تو آپ نے اس میں جتنے مسالے ہیں آپ کو جو جو پسند ہیں آپ نے وہ ڈال دینا ہے جانے نمک ہلتی مرچیں اور اس کے بعد جب اس میں بھی کچھ مرچیں ہی جائیں گی اور آپ نے وہ ڈال دینا ہے تو آپ نے جب اس مسالے کو اچھی طرح سے بھول لینا ہے اور ساتھ تھوڑا تھوڑا ہمیشہ ہم پانی لگاتے ہیں کیونکہ آپ بھی ڈال دی ہے اس سے جو ہوتا ہے کہ آپ نے کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے کہ نمک بھی جل نہیں جاتا اور اس کا ٹیسٹ اس کے اندر ہی ایڈ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد مسالے کو اچھی طرح بھولنے کے بعد آلو ڈال دیا اور آلو ڈالنے کے بعد اس میں ہم چنے ڈال لیں گے اور ان کو بھول لینے کے بعد آپ نے صرف اتنا باری ایڈ کرنا ہے جتنا آپ کو ضرورت ہے اور اس کے بعد پانی پاک جی اچھی طرح جتنا نلوں سے آدھا راجے تو آپ نے چلا بات کر دینا ہے اور دنیا اور مسالے وغیرہ ڈال لینا ہے اور تار دینا ہے اور رمضان کے روزوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے اس اتنی جلدی سے گزر رہا ماشاءاللہ سے اور اس دفعہ جہاں کہ بیدر بہت اچھا ہے سبردہ سا تو رمضان کا روز ہی اتنی زیادہ نہیں لکھیں گے نا ورنہ پیاس تو بہت زیادہ لگتی ہے تو مجھے میرے بلا گھونے بلا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے میرے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اور ویڈیو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اوکے جی مجھے چیز یہ اجازت اور جذبت دسی میری ہانڈی کو دیکھئے اوکے جی اللہ حافظ مجھے 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 موسیقی